مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور خاص طور پر نوجوانوں اور پیارے بچوں کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیتھلک بیشپز نے اس سال کو نوجوانوں کا سال قرار دیا تھا بدقسمتی سے ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہیں منا سکے کرونا کی وجہ سے ٹھیک ہے لیکن نوجوانوں کا سال ہے اور نوجوان کلیسیا کے لیے بچے اور نوجوان خاص طور پر ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں ریبرنٹ فادر جیم شماؤن ان کے ساتھ جتنے بھی گروپس پیریش کے مختلف حصوں میں کام کر رہے ہیں اور ساری کلیسیا کو آج رسم تاج پوشی کے موقع پر نئی پہاڑی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ پیریش میں گلاب ٹاؤن میں حسن عبدال میں اور دوسری جگہوں پر بھی چرچز کی تعمیر کا آغاز ہوا ہے اور فادر جی نے مجھے بتایا کہ کلیسیا جو ہے وہ اپنے حدیوں کے ذریعے سے ان چرچز کو پایا تکمیل تک پہنچا رہی ہے اور میں اس کے لیے آپ کو شابش دیتا ہوں اور ساری کلیسیا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کیونکہ ہم پورے پاکستان میں اور اپنی ڈائسس میں بھی اپنے پیرشوں میں بھی کلیسیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں اپنے پاؤں پر مالی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے ہر طرح سے کلیسیا کو بھی اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو آپ کردار ادا کرتے ہیں وہ حدیعات کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے کام کاج کے ذریعے سے اچھی گوائی کے ذریعے سے یہ سارے کلیسیا کے کام قابل ستائش ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں جب آیا تھا تو میں نے تعلیم پر آپ سے بات شہد کی تھی اور آج میں پھر اسی نکتے کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے دھرانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کلیسیا کو پاکستانی مسیحوں کو اپنا تشخص ایڈنٹی ٹی آف کرسچنز ان پاکستان پاکستان میں ہمیں اپنی شداخت کو بدلنے کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا ہے کس کے زیور سے سونے چاندی نہ نہیں تعلیم کے زیور سے راستہ کرنا ہے جب تک ہمارے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے معاشرے میں اور ملک میں ہمارا اعلیٰ مقام جو ہے وہ نہیں بن سکے گا نہیں بن سکے گا شناخت شناخت ہماری شناخت ہمارے ساتھ سینیٹری ورکر کو جوڑا جاتا ہے کہ جی مسیحی پاکستان میں سینیٹری ورکر ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے باہر آنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کرنی ہیں بیشوب نے فادر نے مناسبہ نے والدہ نے اور خاص طور پر بچوں نے جن کو یہ موقع ہے کہ وہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں باہم مل کر ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے اور آپ کو پتہ ہوگا اسی سلسلے کی ایک کڑی میں ڈائسز کی سطح پر ہم نے سی ایس ایس کے لیے بچوں کو تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے سی ایس 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 کیوں سی بچے جو ہے وہ حکومتی ڈیپارٹسمنٹس میں اہلا عدو پر پہنچتے ہیں اور اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر جو بی اے کر کے نوکری ہیں ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اور نوکری بی اے بی اے نو آج کال نہیں نوکری دینا آج کل پروفیشنل ایڈوکیشن کا دور ہے ٹھیک ہے نا پروفیشنل ایڈوکیشن کسی فیلڈ میں سپیشل آزیشن ٹھیک ہے ایفے بی ایم ہے میں آج کل کوئی اہمیت نہیں رکھ دا پروفیشنل ایزم کا دور ہے کمپیٹیشن کا دور ہے اور جو بچہ پروفیشنل ایڈوکیشن حاصل کرے گا وہ ہی آگے آئے گا ٹھیک ہے وہ ہی آگے آئے گا اس لیے میں اپنی قوم کو اپنے بچوں کو پروفیشنل ایڈوکیشن کے لیے تیار کرنا ہے اور وہ گریجوئیٹ وہ جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے اور ان کی عمر جو ہے تیس سال تک ہے وہ صرف ایک سال کی محنت کے بعد پاس یہ ایگزیم پاس کرنے کے بعد ایک دم اعلیٰ اعودوں پر پہنچ سکتے ہیں نہیں تو بی اے کرنے والے نوکرین اللہ پہتے فردنی اصیر نوکرین دلواء نہیں ساکتے کیونکہ پروفیشنل ایڈوکیشن نہیں ہے تو یہ ڈگری کرنے کے بعد یہ امتحان پاس کرنے کے بعد ایک دم آپ اعلیٰ اعودوں پر فائز ہو سکتے ہیں تو جو بچے اس سال کا گروپ تو چال رہا ہے کلاسیں آرڈی شروع ہیں جو بچے بی اے ہوں گے اگلے سال وہ ذہنوں میں بٹھائیں اس بات کو کہ ہم بھی سی ایس اس کا امتحان جو ہے وہ پاس کر سکتے ہیں بیوروکریٹس بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے ذریعے سے سفارتکار بنتے ہیں حکومتی اعلیٰ عودوں پر جا کر ہم اعلیٰ افیسر بنتے ہیں اور اس لئے یہ بھی ضرورت ہے کہ ہماری کمیونٹی سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ عودوں پر پہنچے ہمارے بچے کیوں نہیں ڈپٹی کمیشنر بن سکتے اے سی بن سکتے ایس ایس پی بن سکتے سفارتکار کیوں نہیں بن سکتے ہمارے بچے بن سکتے ہیں کیونکہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں ہمارے بچے کسی سے کم نہیں ہیں ہم نے ان کے ذہنوں کو روشن کرنا ہے ہم سب نے مل کر انہیں روشنی دکھانی ہے اور ہم سب نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اعلیٰ عودوں تک پنچانا ہے اور یہ ڈائسز میں میں نے پوری ڈائسز میں جہاں پیرشوں میں جا رہا ہوں یہ کمپین شروع کی ہے کہ آنے والے دس سالوں میں ابھی جو سکول دس سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ذہنوں کو تیار کریں اور والدین اور بڑے بہن بھائی ان کو ان کے ذہن تیار کرنے میں ان کی مدد کریں آنے والے دس سالوں میں کلیسیا کے ہر خاندان سے سترے گریٹ کا کم کم ایک بچہ ہر خاندان نکالے گا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ایک دام ہی کٹ دو ٹھیک ہے دس سال دے عرصہ سیدھے دے ادھے دے کام کرنگے ڈائشز دے ویچھے گل بات کرنگے اپنے وسائل نو استعمال کرنگے تے اپنے بچیاں نو دس سال دے عرصے ویچھ اگے لے کے جاوانگے تے اعلیٰ عوضیان تے پنچاوانگے پھر ساڑی مسیح شناخ تجڑی بدلے گی پھر ساڑی کالوی سنی جائے گی ساڑی آسر و رسوک بھی بدے گا ٹھیک ہے نا تجڑے بچے پڑ دے نے کڑے کڑے نے آتھ گڑا کرنگے سارے بچے آج گر جے دے ویچھ بیٹھے ہو تسی میند کر دیں ہیں پھر اے نا کیوں کہ ساڑے نا جڑے ہو سانو جی زیادتیاں اندیاں نے نوکریان نہیں دین دیتے نوکریان دین دیتے اوہ دو جو دو میند کرو ٹھیک ہے جڑے کام چھوکھانا نا اوہ دلی بہت ہی میند کرنی پہن دی ہے تو تو آنو زیادہ میند کرن دی ضرورت ہے اور تسی یہ میند کرو گے کیونکہ میرا بھی یقین ہے کہ جڑا انسان میند کردہ ہے اوہ دی میند تے خدا جڑی برکت پاندہ ہے انو فضل دیندہ ہے ٹھیک ہے نا اور جو بچے ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سکولوں میں کالجز میں یا اور اداروں میں وہ تعلیم سے پیچھے ناٹھے نہ گبرائیں ذہن کو لڑائیں میرت کریں آگے بڑھیں اگر کوئی بچہ سمجھ دا کہ میں پڑھ نہیں سکتا وہ ٹیکنیکل فیلڈ بل جائے ہنر سیکھے اور نا صرف چرچ پہ انسار کریں کیونکہ ڈیپینڈنسی بھی ساڑھیں بہت پائی جاندی ایک دو جیتے انسار کرنا اور بچہ کہے گا میرا ماں پہ ہی مردی سارا کوش کر دیں اور دو جا پراہ جڑا ایک پراہ جڑا سوکھا ہو جاندہ ہے اور دو جا جڑا سوکھے پراہ تے انسار کرے گا ایک دوسرے پر انسار کرنا جو چھوڑے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ایک دو جیتے مدد کرنا اچھی گال ہے لیکن ایک دو جیتے انسار کرنا تے آپ بھی کوش نہ کرنا یہ غلط ہے نا اے خدا نو بساندہ اس لیے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو پڑھنے والے بچے بھی ابھی صحیح یہ سوچ اپنے اندر سموئے کہ ہم نے بننا ہے ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے اور جب ہم کچھ کر کے دکھائیں گے تو ہم خدا بھی ہم سے راضی ہو گا ہمارے خاندانوں کی ترقی ہوگی ہم اپنی ترقی میں ابھی نائنٹ کلاس میں تھا اور فادر بننے کا شوق تھا تو آج کچھ دن پہلے تیس سال بعد یا چالیس سال بعد مجھے ایک میرا مسلم دوست ملا تو اس سے پتہ ہے کہ ابھی یہ بشر بن گیا کہتا ہے جب آپ کہتے تھے کہ میں فادر بنوں گا تو میں کہہ رہا تھا یہ یہ ناممکن کم ہے کس طرح فادر بنے گا تو کہہ رہے آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ آپ نے کر کے دکھایا ہے تو ناممکن بات جو ہے وہ زندگی میں یہ اپنی وہ زندگی کی کیا سوچ سے نکال دیں کہ کوئی کام جو ہے ناممکن ہے سارے کام ممکن ہے خدا ہوں یسو مسیح کے لئے بھی اس لئے پر جان دینا احسان نہیں تھا حالانکہ وہ خدا بھی تھا ہے اس کے لئے بھی مشکل تھا لیکن اس نے کر دکھایا کر دکھایا اور ہمیں بھی کر دکھانا ہے کر کے دکھانا ہے تو آج یہاں پر یہ جو بچے بیٹھے ہیں میں ان کو گورنمنٹ کے اعلیٰ ادو پر دیکھنا چاہتا ہوں آرمی میں جائیں جونئر کمیشن پر جائیں جائن کریں آرمی کو ائر فورس کو دوسرے شعبوں میں جائیں ڈاکٹر بنے وکیل بنے بیوروکریٹس بنے تاکہ ہم آگے آ کر جو ہمارے بڑوں نے اب آج داد نے ملک پاکستان کی ترقی میں حیصہ ڈالا تھا ہم بھی ان عوضوں پر پہنچتے ہوئے نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ اپنے ملک اور اپنی پاکستان قوم کی ترقی میں بھی حیصہ ڈالیں تو میرے عزیزوں مجھے امید ہے کہ میرے یہ بچے جو سن رہے ہیں اور میرے نوجوان جو سن رہے ہیں میری باتیں بیشب روز روز تو نہیں آکے کرے گا یہ باتیں آج میں نے کر دی ہے شاید فادر جی بعد میں میرا پیغام پنچاتے رہے ہیں لیکن آج میں کھلے دل سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اگر ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا ہے اور محنت کرتے ہوئے آگے وڑنا ہے میرے والد میں خود ظاہر ہے کہ اس وقت دھیاتوں میں یا پہلے بجلی کہاں ہوتی تھی وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم موبتی ہیں جلا جلا کے دیے جلا جلا کے پڑھتے تھے تو انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں بنا بنایا سب کو ملے دو مزا بھی نہیں ہوندہ منہو تو نہیں کہا اس کا مزا ہوندہ اپنی زندگی جتے جتے کام کیتا ہے منہو ہوتے مزا ہوندہ جتے بنا بنایا نہ ملے تو میں کوشش کر کے بنا ہوا ہوتا ہے چیلنجز چیلنجز کو قبول کریں اپنی زندگی میں چیلنجز سے گبرائیں نہ نہ مسائل سے گبرائیں یہ ساری زندگی آتے رہتے ہیں کون سا انسان ہے جس کی زندگی میں مسئلے نہیں آتے ان مسئلوں میں جینا سیکھنا ہے اور ان مسئلوں میں آگے بڑھنا سیکھنا ہے وہ سچا اور صحیح انسان ہے جو چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے جو مسئلے اور مسائل میں آگے بڑھتا جاتا ہے اور نکلنا سیکھتا ہے اور جینا سیکھتا ہے اور خدا یہ سو مسئل بھی کہتا ہے ایک دوسرے کو زندگی دو جینا سیکھو اور مسئلوں کے لیے تو اور بھی اچھے طریقے سے جینا ہے زندگی بسر کرنی ہے اور نیکی کے کام کرنے ہیں لوگ تمہارے کاموں سے تمہیں جانوگے کہ تم مسیحی ہو مسیحی ہو تو میرے عزیزو والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ قربانیاں دے کر بھی مجھے پتا ہے کہ مالی طور پر سارے مضبوط نہیں لیکن قربانیاں دے کر بھی اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور جو بچے پڑھ رہے ہیں اس موقع کو ہاتھ سے ناگوانے دیں آلہ تعلیم حاصل کریں جو آلہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے وہ ہنر سیکھیں ہنر سیکھیں ہنر کے بہت سے اپرچنیٹیز ہیں ابھی وہ گورنمنٹ مختلف اداروں کو بھی کہہ رہی اور وہ وظیفے بھی دیتے ہیں ہنر سیکھنے کے لیے وہ ہنر سیکھیں اور جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ آلہ تعلیم حاصل کریں اور آلہ حکومتی عودوں تک پہنچیں میری دعا ہے کہ خدا ان خدا اب سب کو برکت دیں اپنے فضائل سے مالا مال کریں اور آج خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو روشن کریں تاکہ وہ آلہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے آلہ عودوں پر پہنچے اور جب کوئی آلہ عودے پر پہنچتے ہیں تو یہ بھی مسیح کی گواہی ہے گواہی دیں یا بیشو بیتھے آگے گواہی ہے جدو کوئی مسیح آلہ عودے پہنچتے ہو بھی یسو دی گواہی ہے کیونکہ جدو آلہ عودے پہنچے گواہی مسیح بچہ دیکھو بچے آنے والے دس سالوں میں آلہ حکومتی عودوں پر پہنچیں گے اور ان بچوں میں سے جو آج گرجہ گھر میں ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ آنے والے دس سالوں میں آلہ عودوں پر پہنچیں گے خدا ہند آپ سب کو بہت برکت ہے